موسیقی سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا سسلا بھی جاری ہے جیسے میں نے کہا جلسوں جلوسوں کا تو آج وزیالہ پنجاب شباہ شریف صاحب سندھ میں موجود تھے سندھ کے زلہ مٹیاری میں انہوں نے جلسے عام سے خطاب کی اور کہا کہ اگر موقع مرہا دوہزار اٹھارہ کیلیکشن میں تو سندھ کو ترقی کے لحاظ سے پنجاب تک لے آئیں گے ہر زلے میں ہسپتال اور ڈیٹھ سو ارب روپیٹی سڑکوں کا جال بچھا دیا جائے گا اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں آصف زرداری صاحب اور عمران خان صاحب ان کو حد تنقید انہوں نے تھرایا جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آج جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے خرشید شاہ صاحب انہوں نے سوات میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور مولانا فضل احمان صاحب نے جو جمعیت علماء اسلام کے سر پرہ ہیں کرک میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا دوسری جانب طریق انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو جنوبی پنجاب مہا صوبہ کا اعلان کیا تھا ایک اکٹھ بنا تھا نونلی کے منحرف عرقین قومی اور صوبائی سمجلی کے اور پنگرہ کے لگ بگ ان کی تعداد تھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے اور کل اس حسن میں بزابطہ اعلان بھی ہوگا عمران خان صاحب سے ان کی ملقات تیہ ہے آپ کی نشہ سے یہ بھی جانیں گے کہ کن شرائط پہ یہ انزمام کا جنوبی پنجاب مہا صوبہ کا پی ٹی آئی میں فیصلہ ہوا ہے اس کے علاوہ کیونکہ کل ہم نے ہم نے بات کی تھی جو ہمارے معاشرے میں ادم برداشت پھیل رہا ہے اور پرسوں اتوار کو وزیر داخلہ احسن اقباد سب اس کا نشانہ بنے کل رات گئے تک ہم نے دیکھا کہ حکیم سعید گراؤنڈ پہ ایک ہی روز جلسہ کرنے کی بات تھی پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں اور ٹی پس پارٹی کے جالوں میں کشید کی دیبر کشید کی بڑھ کر تسادم کی طرف گئی اور پھر ازادانہ پتھراؤ گولیوں تک باز گئی تاہم آج انٹی کلائمکس ہوا ہے یا وہ بیجولز بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں نجی املاک کو بھی نقصان پہنچا اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا اور ایک اچھے بیجولز نہیں تھے ادم برداشت کی بازے جھلکیاں تھی تاہم آج انٹی کلائمکس ہوا کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ بارہ مائی کو حکیم صحیح گراؤنڈ کے جلسے سے پیچھے ہٹتے ہیں پی ٹی آئی وہاں جلسہ کریں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ مزارع قائد پر اب وہ جلسہ کریں گے تاہم پی ٹی آئی نے اب یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکیم صحیح گراؤنڈ پر نہیں بلکہ راشد منحاس روڈ پر جلسہ کریں گے اس حالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ کل ہی یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جاتا سپریم کورٹ میں بھی عام کیسز کی آج تمات ہوئی جس میں پی آئی نچکاری کیس ہے جس میں جو ہے وہ عزق خان کیس پر عمل درامت کے حوالے سے بات ہوئی اور سینیٹر اصحاد دار صاحب کی حوالے سے بھی چونکہ آج انہیں ذاتی حصیت میں طلب کیا تھا سپریم کورٹ میں وہ بوجود نہ آسکے میڈیکل ان کا سیٹیفیکیٹ جمع ہوا کہ خرابی صحیت کے باعث ٹریول نہیں کر سکتے تاہم چیف جیسے صاحب نے ان کی جو سینیٹ کی ممبرشپ ہے اسے ابوئی طور پر موطل کر دیا اور جب وہ آپس آئیں گے تو کیس آگے بڑھے گا اس حوالے سے بھی میں نے کہا آج کی نشیس میں آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے تین امائندہ شخصیت میں اسلام باستوڈیوز میں شریک گفتگو ان کا طارق میں آپ سے قرار دیتا ہوں جن سے ہم گفتو کریں گے پیو سادر شاہ صاحب سینیٹر پاکستان کے روکہ رہے ہیں پارمر سی ایم خیبر پاکستان خواہ ہیں بہت شکریہ شاہ صاحب کے آپ نے ہمیں وقت دیا ہماری آج کی دوسری امائند شخصیت حافظ طاہر خلی صاحب سیریا جنرلسٹ ہیں اور جنگ جیو سے وابستہ ہیں ملکی اصلافت پر گیاری نظر رکھے ہیں ان کے تجربے سے آج ہم پیدا اٹھائیں گے حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہماری آج کی تیسری وقت شخصیت علی محمد خان صاحب مرکز ایرانوما پاکستان تحریک انصاف اور میمبر نیشنل ساملی پنجاب کے اگر سیاسی مہات سے گفتو کا آغاز کریں تو سابر شاہ صاحب ایک بڑا ڈینٹ ڈالنے جا رہی ہے پی ٹی آئی جو آپ کے پندرہ میمبرانی قومی اور صوبائی ساملی تھے خبر یہ ہے پی ٹی آئی کے سرکلز کی جانب سے آئی ہے پیپرز پارٹی کا تو ایسی پنجاب سے سکھایا ہو گیا لیکن نون لیگ بھی جنوبی پنجاب میں کمزور ہو گئی تو ایک چیلننگ سیچویشن ہونے جاری ہے جو آپ کا کلا سمجھا جاتا ہے پنجاب وہاں پر شکریہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی الیکشن کے دن آتے ہیں تو کچھ لوگ جو مزریاتی لوگ ہوتے ہیں اور علی محمد خان صاحب کی طرح کہ وہ پارٹیوں کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ پارٹیوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں آپ کی طرح بھی یہ تو آپ کہیں گے نا میں تو نہیں کہیں گے جائے صحیح ہے میں دیسی اندزار نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مردانی شکریہ اور کچھ سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو الیکشن کے دنوں میں ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور اسی رخ میں وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر ہماری میں جماعتوں سے زیادہ میں اپنی لیڈرشپ ہر جماعت کی چاہے وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جو نظریاتی سیاست ہے اس کو تو ہم نے پروان نہیں چڑھایا اور اس قسم کے لوگوں کو ہمیشہ ہم نے دروازے کھلے رہے ہیں الیکٹبلز جن کو کہتے ہیں الیکٹبلز ہیں اور جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ الیکٹبلز وہ لوگ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جو نظریہ بھی رکھتے ہیں اور استقامت بھی ہے لیکن یہ جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آشیانیں بدلتے ہیں میرے خیال میں ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنی جماعت کی بات کروں گا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ہم لائے جو مشرف کے ساتھ تھے اس کا ہمیں ایک حمیظہ بھگتنا پڑے گا بھگت بھی رہے ہیں اس میں بھی وہی ایسے لوگ ہیں اس میں لوگ شامل ہیں اب پی ٹی آئی بھی وہی غلطی کر رہی ہیں اچھا یہ غلطی ہے میں ایسے غلطی سمجھوں گا دیکھیں نا آپ کے پاکستان کے اندر یہ پین جماعتیں ہیں مسلم لیگ ہے پی ٹی آئی ہے اور پیپلز پارٹی ہے اب یہاں اگین یہاں پہ ایک دوسری صورتحال جو بند رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی تیزی کے ساتھ وہ نیچے آ رہی ہے اور جو پیپلز پارٹی کا جو ورثہ ہے یا وہ جو لوگ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں وہ زیادہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا روجان ہے تو یہ تو تین جماعتیں جو ہیں ان پہ ذمہ داری آئی ہوتی ہے پی ٹی آئی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کہ وہ کم از کم اگر یہ اڑھاکزم کو چھوڑ کے اور پاکستان کی اندر ایک مصبت سیاست لانے کے لیے اگر وہ اچھے لوگوں کو پروموٹ کریں اور اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ حکومتوں کو اندر بھی اور خود سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ڈی سٹیبلائزیشن کا باعث بندے ہیں اس لکتے پر رکھیے گا علیہ وآدخان صاحب آپ کس سے کیا رائے ہے آپ صابر شاہد صاحب نے کینڈڈ گفتو کی ہے کہ غلطی پہلے کی پی ایم لین نے اور پی ٹی آئی غلطی کرنے جا رہی ہے تو یہ آپ کی سیاسی طور پر غلطی ہو رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو سیاسی طور پر فائدہ ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہم مبارک خلاف سیدنا اس میں بہت وزن ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ سب کو سویپنگ سٹیٹمنٹ میں تو نہیں دے سکتا کہ سارے کے سارے جو جماعتوں میں جو اتبالے بھی آئے ہیں یا جو آرہیں سب کے سب خدا نہ خاصتا غلط ہیں لیکن بہت حب تک یہ بات صحیح بھی ہے کہ وہ لوگ جو دو دو تین تین بار اپنا پارٹی چینج کر چکے ہیں ان کی بھی ایک پارٹی ہے اچھا وہ کیا پارٹی ہے وہ ہے مفاد پرستی کی پارٹی اب وہ سورج مخی ہیں وہ جب بی بی کا چلتہ سورج تو بنظیر بھٹو شہید کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جب پھر اوپر سے جنات میاں صاحب کا روشن پاکستان آتا ہے تو پھر میاں صاحب کو جی آیا نو اس کے بعد جنرل صاحب جب آئے مشرق صاحب تو ڈبل سروٹ ایک نہیں ڈبل سروٹ اور پھر جب امران خان صاحب انشاءاللہ بھی آئیں گے انشاءاللہ وزیعظم میری دعا بنیں اگر پاکستان کا اس میں مفاد ہے دیکھیں قرآن اللہ یہ جگہ کہتا ہے حالانکہ یہ موقع اس طرح ٹاک شروف کا ہوتا ہوتا ہے اب اس میں بات اتا نہیں کرسکتا ہے یہ بات بلی اہم ہے وہ یہ اللہ کہتا ہے کہ وَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْءٌ وَوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَمُ وَأَنتُمْ مَا تَعْلَمُونَ اور اللہ فرماتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دل سے چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے بری ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو ایک چیز سے لفت استعمال کے ایک قرآن سکرات وہ آپ کے نشیس ہوتی ہے آپ کے لئے اچھی ہوتی ہے اللہ کو علم اور آپ کے علم نہیں تو مجھے نہیں لنکھ پاکستان کے لئے کون بہتر ہے میرا دلی کہتا ہے کہ امران خان صاحب اگر آجائیں تو بہتر ہے میری دعا ایک وہ آئیں اگر پاکستان کی اس میں بہتری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا سیاست دانہ میں جائن کرنا چاہتا ہے خاندانی آدمی ہے نظریاتی آدمی ہے اس کو وہ ایک نظری پہ آ رہا ہے کم شرائط ہے شرائط کیا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس شخص پہ آتا ہے کہ مجھے وزارت دینی ہے مجھے تو امران خان صاحب کیسے بلاک مل ہونے والا آدمی نہیں ہے ایک میں پھر بھی آپ کی پروگرام کی وساطت سے تو نہیں کیونکہ میں خود خان صاحب سے تقریبا مجھانی رابطہ ہوتا ہے آج وہ دن ہے جب امران صاحب سٹیج سے گرے تھے اللہ تعالیٰ نے کو بچایا لیڈرز کو اللہ تعالیٰ سب جماعتوں سے بچائے رات کو کارکنوں میں مسئلہ ہوا لیڈرشپ مجھوٹ تھی مسئلہ جھل ہو گیا میرے پشتے میں گرے دو مسئلہ کا محفوم ہے کہ آپ کے سو دن در مجھے ہیں لیکن آپ کا لیڈر نہ مرے بڑا نہ مرے تو یہ آج آپ نے دیکھا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بالکل جو دادبان کی طرح ہوا کے روخ کے مطابق اپنا وہ سیٹ کرتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے یہ جو اب ہمارے پاس جنوبی پنجاب میں آ رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب میں محاذ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جنوبی پنجاب میں صوبہ بنے ان کو بڑا اگنور کیا ہے میں عرض کرتا ہوں بڑا اگنور کیا گیا ہے جنوبی پنجاب میں بدقسم حدیس میں میاں صاحب نے جب سیاست کی ہے تو انہوں نے تھوڑا بلکہ کافی جنوبی پنجاب کو انہوں نے اگنور کیا ہے یہ اس سے کوئی دور آئے نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ اس لیے آ رہے ہیں کہ مران خان صاحب نے جو 39 اپریل کا جلسہ بھی تھا انہوں نے ذکر کیا تھا جنوبی پنجاب کے صوبے کا ان کی کمائی گیاں دون کرنے کا بیسک اور کوئی شرط نہیں ہے ایک انڈسٹائنی ہے میڈیا میں آپ اس کی تحصیح کر دیں انہوں نے کہا کہ جتنی یہ الیکٹی برزیں ان سب کو پی ٹی اے کا ٹکٹ ملے گا دیکھیں آپ کے اپنے چیپ سے پی ٹی اے کے انتخابی نشان پر ان کا سلے پر لڑے ہیں یہ ایک بہت بڑی بارگی کیونکہ آپ کے لوگ تو موجود ہوں گے ان کو زفرگاڑ میں ہوں گے ڈی جی خان میں ہوں گے ان تمام دلوں میں آپ کی تو دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس اگر وہ آ رہے ہیں ہمارا ان کا اس بات پہ ایک کومن ایجنڈا ہے کہ ہم بھی جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں وہ بھی جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں ٹکٹ پر جان تک تعلق ہے جہاں ہمارا کوئی مین کانڈیڈیٹ نہیں ہے ہمارا کوئی وہاں پہ اپپرشنیٹی ایسی ہے ان کے لیے ان کو فیقت بھی ملے گا لیکن وزارت وغیرہ پہ اکول ڈیو وغیرہ کی بات آپ نے سکتا ہے میں سوڑا نیورس کے سی باتازو سبا میں نے بڑے پروگرامز کیا کہ یہ صوبہ بننا کوئی اتنا عام بات نہیں ہے پہلے تو پنجاب اسمبلی جہاں بننا ہے وہاں سے ریزولوشن پاس ہوگی پھر یہ قومی اسمبلی اور جہاں سے دو تریا سے ترمیم ہوگی تب یہ کسی ایجیکٹیو وارڈرز ہے صوبہ نہیں بنتا ہے نہیں ہو سکتا یہ جو کٹ بن رہا ہے اور یہ جو بات ہوئی ہے کہ ہوا کروخ دیکھ کر اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں ہوا کروخ یہی ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں نہیں انمارو رسول صاحب بات یہ ہے کہ چونکہ ایک انتخابی عمل بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور انتخابات بھ بھی ہوتے ہیں تو نئے سیاسی اتحاد بھی بنتے ہیں پلٹیکل پارٹیز جسا بندیاں بھی درست کرتی ہیں تو اس طرح یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب سے اگر کچھ لوگ کسی ایک پارٹی میں جا رہے ہیں یا وہاں یا پہریک انصاف سے کچھ لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو یہ کوئی غر معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ انتخابی عمل کا ایک حصہ ہے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ پلٹیکل پارٹیز اس ماحول میں کتنی میچیورٹی کا مظاہرہ کرتی ہیں کیونکہ اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی پارٹیوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو قبول کیا ہے جو اپنے حلقے میں انتخابات جیتنے کی صلاحیت رہتے ہو اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے نظریات کیا ہیں ان کے طرز عمل کیا ہے اس علاقے میں ان کی شہرت کیا ہے اس پر نظر انداز کر کے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کے اپنے کارکنوں کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جس کی طرف آنا چاہیئے تھا تاکہ ایک طرز فکر بلتا اور اس کو فروغ پاتا اور ایک میچیرٹی پردہ ہوتی ہے پلٹیکل پارٹیز کے اندر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا اور نتیجہ یہ ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو ایک فرد زفر مہد جو ہے وہ ان پلٹیکل پارٹیز کی طرف مائل ہو جاتی ہے جو انتخابات جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہی صورتحال آج ہو رہی ہے کہ چونکہ میاں نوازشریف ایک احساسات کے عمل سے گزر رہے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہیں سزا بھی ہوگی اور یہ پارٹی جو ہے شاید وہ اس حیثیت میں نہ ہو جس حیثیت پر آج موجود ہے اس لیے اس پارٹی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں دوسری پارٹیوں کی طرف مراجعت بھی کر رہے ہیں لیکن اس عمل سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایک شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھتا چاہیے کہ ہم سیاست کو کس طرح سے پاک بانس بنائیں اور کون سا ایسا عمل ہو رہا چاہیے جس کی وجہ سے ہم سیاست میں ایک میچوریٹی کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں آپ نے میچوریٹی کی بات کی یہ میں اسی نفس سوال رکھا کہ خان صاحب نے لاہور کا جلسہ جس کا علی مہت خانہ نے بشارہ کیا اس میں انہوں نے دو نہیں ایک پاکستان جب اتنا بڑا بیگی جا جائے گا کہ آج میوسیت ازاگلانی صاحب کیونکہ وزیراعظم رہے ہیں پاکستان کے اور اس علاقے سے تعلق ہے تو کہتا یہ نیا پاکستان پرانے کاریگروں سے کیسے بنے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سلوگن کی بات ہے کہ انتخابات میں انتخابی مہم میں آپ کون سب پرکشش سلوگن دیتے ہیں جس پر میاں صاحب نے ایک نعرہ دیا ہے ووڈ کو عزت دو اسی طرح وہ ایک پاکستان کا ایک سلوگن لے کر آئے ہیں میں اسی عملیت پتندی کی حوال سے کہہ رہا ہوں اس طرح کے بیگے سے ہو سکے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھا پڑے گا کہ ان کے ساتھ جو تیم ہے وہ کتنی بات صلاحیت ہے کہ وہ اس جو سلوگن دے رہے ہیں اس پر عمل درامت میں کتنی اس میں استعزادی قوت ہے کہ وہ کر سکے گئے سب سے پولٹیکل میچیوریٹی کی بات بھی ہوئی ہے میں نے ہم نے کل بھی شو کیا تھا اور ایسا نقبال صاحب کیونکہ ہم نے کہا کہ جو ہمارا محول ہے وہ بہت درد پولرائز ہو گیا ہے اور جو کل کے ویجولز تھے اس میں تصادم ہوا ایک دوسرے پہ پتھاؤ ہو رہا تھا کہ جلسہ اسی جگہ پہ کرنا ابھی تو لیشن تمپین اپنے اروج پر جائے گی تو یہ میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس محول کو ایورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرگام پہ بیٹھ کے میں کہتا ہوں بلاول بوٹو صاحب نے سیاسی پختگی اور کشادہ دلی کا مظہرہ کرتے گا کہ آپ لوگ کر لیں دیکھیں جی بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اس وقت تک میچورٹی نہیں آسکتی جب تک سیاسی جماعتیں اپنے ورکر کی تربیت ان کے نظریہ کی بنیاد پہ ان کی تربیت نہیں کریں گے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم الیکشن کے لیے ناروں کا سہارا لے کر ورکر کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ورکر جو ہے وہ بلکل اس کو ہم دس ایسیسیت کر لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ جو نظریاتی طور پہ اس کو ملک کے معاملات کے اندر ایک جماعت کے اس کے اندر اس کو انوال کرنے کی ضرورت ہے وہ بلکل نہیں دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر مقالمہ جو ہے خود جماعت کے اندر کہ پارٹی جو ہے وہ سمینار کرے پارٹی کے ورکروں کی ان کی تربیت کے لیے نشستیں ہوں اور نشستیں دیکھیں جاتی وہ روٹی کھلتی ہے تو اس کے وجہستہ وہ ٹھوٹ پڑتے ہیں ایکزیٹلی بلکل وہ عجیب مزارہ ہوتا ہے عجیب مزارہ اور اس سال شاید ابھی آنے والے ٹائم میں بھی کرسیاں اٹھانے کا جو رباد شروع ہو گیا تھا کہ جناب ورکر جو ہے وہ جلسے کے بعد کرسیاں اٹھاتے تھے میرے خیال میں ہمیں ورکر کی نظریاتی ورکر ہمیں پیدا کرنا ہوگا اور اگر ہم پیدا نہیں کریں گے تو پھر خالصتاً اس ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ وقتی آپ کی جو ترجیحات ہوں گی جو وقتی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ میں کہاں پہ اسے مفادات حاصل کر سکتا ہوں اس کے لیے یہ قدغن نہ آپ اخلاقی طور پہ اس کے اندر آپ کو وہ احساس ہوگا کہ جناب یہ اس طرح پارٹیوں کو چھوڑ کر ادھر سے اگر کدنا یہ کوئی بری بات ہے بلکہ یہ ہمارا جو ہے معاشرے کا ایک حصہ بن جائے گا دوسری بات سیاست کے اندر میں جو سمجھتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ ایک تو الیکٹیبل کی بات ہے اور الیکٹیبل کی بنیاد پہ تو نظریہ کو ہم کنارے پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ جیتنے والا اس کو لائے ہیں ٹھیک ہے یعنی الیکشن کے دنوں میں کوئی امریکہ سے آ رہا ہے کوئی کنیڈے سے آ رہا ہے کوئی لندن سے آ رہا ہے کوئی اور کسی ملک سے کیونکہ اس نے عربوں روپیہ کا مالک ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ یہاں کے بیٹھ جاتا ہے وہ ورکر وہ ٹھارکون جس میں ساری زندگی اپنی اچھا جب آپ اس پہ اس ورکر پہ اس شخص کو مسلط کرتے ہیں اس کو کیا پتہ ہے اس ورکر کی قربانی کا اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برکر بھی بدل ہوتا ہے اور پھر وہاں اخلاقی قدریں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں میں سر آج اس دھامرہ صاحب موجود ہیں سینیٹ آف پاکستان کے رکم ہے پیپرز پارٹیز کالو کے دھامرہ صاحب السلام علیکم جی والیکم اطلاع دھامرہ صاحب علی محمد خان صاحب ہے سینیٹر تیو سابش شاہ صاحب اور حافظ صاحب خلید صاحب ہیں سر پولٹیکل میچیوریٹی کی بات ہو رہی ہے آج تو بلاول بھٹو صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کی اور انہوں نے کہا کہ حکیم صحیح گراؤنڈ پر پیپرز پارٹ پی ٹی آئی جلسہ کر لے لیکن پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اب وہ وہاں جلسہ نہیں کریں گے بلکہ یہ راشد بیناس روڈ پہ کر رہیں گے اور آپ لوگ بھی مزارے قائد پہ کر رہے ہیں تو سر یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ کل ہی اگر انیشیٹیو لے لیا جاتا تو یہ خونت تصادم نہ ہوتا اور اس نے پرچے نہ کرتے اور پتھاؤں نہ ہوتا اور لوگوں کی املاک کو نقصان نہ پہنچتا اس سے کوئی اچھا ایمیج نہیں جاتا پولٹیکل پارٹیز کی ورکرز کا جامرہ صاحب آپ کیونکہ خود ایک پولٹیکل ورکرز سے لیڈر بنے میں اسی آپ سے سوال کر رہا ہوں دیکھیں انوار صاحب پہلا تو آپ کے پینل کو میرا سلام ہو اور دوسری بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بلاول صاحب نے جس میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہم دے ون سے میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور پیپوس پارٹی میں قانونی ڈومین میں رہتے ہوئے پہلے ایک اپلیکیشن موگ کی چار کاری کو اور وہ اپلیکیشن جو ہے اس کے ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد این او سی ایشو ہوئی اب این او سی ایشو ہوئی ایک سرکاری جو دفتر ہے ڈپٹی کمیشنر کا وہاں سے ہم نے رونز کو فالو کیا ہم نے قانون کو فالو کیا نظر پیٹی آئے نے وہ ساتھ کاری کو اپلیکیشن موگ دی اگر اس سے پہلے اپلیکیشن موگ ہے تو وہ میڈیا کے منظر پہ آنی چاہیے ہم نے اپنی سوشل میڈیا اور میڈیا کو ہم نے وہ اپلیکیشن دے دی جو ہم نے چار کاری کو ریٹیز کروائی تھی اس کے بعد پوری پوری کوشش ہوئی ایک پارٹی کے پاس اینو سی ایشو کیا ہوا ہے اور وہ مسلسل پارٹی اپنے تیاریوں میں مصروف تھی پانچ کاری کو پیٹی آئی کی قیادت میں وزٹ کیا مزار اقائد تھے اور میڈیا میں یہ شو ہوا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پیٹی آئے وہاں پر جلسہ کرے گی مزار اقائد تھے مگر اچانک ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کیمپ لگا دی ان تری گیٹ کے باہر اور ایک پارٹی کے پاس اینو تھی تھا آپ روپ فالو نہیں کر رہے ہیں آپ زبردستی ایک گراؤڈ میں گھوسائے کہ ہمیں یہاں جلسہ کرنا ہے مگر دوسری پارٹی کی کارکنوں کو مشتل کرنے کی پوری کبوری کوشش کی گئی لیکن آپ کے کارکنوں نے بھی مار پیٹ تو کی ہے دھامرہ ساں آپ سے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو آپ دیفنس تو کریں گے آپ فوٹیجز نکالیں آپ فوٹیجز نکالیں کہ اگر پورا دن جو نعرے بازی کی گئی جو گالم گلوچ کی گئی جو پوسٹر والی گاریاں پھاری گئی اس سے پوری کراکنی یہ مطلب اس گراؤن کا نہیں تھا یہاں گلسے کا نہیں تھا تو اب یہ بتائیے گا کراکنی کوشش کی اب یہ بتائیے گا اب ایک ہی دن جلسہ تو دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں آپ لوگ مدارک آئیت پہ وہ راشد بناس پہ روڈ پہ تو یہ کیسے محول کو کشیدگی سے بچایا جا سکے گا کیونکہ استعال تو پھر بھی آ سکتا ہے دیکھیں دونوں پارٹی کی قیادت پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو پرامل رہنے کی تلقین بھی کریں اور عملی طور پر اگزامات اٹھائیں آپ چیئرمن بلاور بھٹو صاحب کے دیسیشن اور اس کے بعد انہوں نے جو کیوٹ بھی چیزیں لکھی ہیں اس سے ان کی میچورٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے میں آپ کے چینل کی توسط سے ٹی ٹی آئے ان کے کارکنوں اور پورے عوام کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی پس پارٹی پورے تعمل کے ساتھ بارہ میں کا جو ایک گھنی ایک واقعہ تھا اس میں جو ہمارے کارکن شہید ہوئے جہاں عوام شہید ہوئے ہم تو ان کی یاد بنانا چاہتے ہیں اگر کسی پارٹی میں اس میں رکھنا دالنے کی کوشش کی کہ ہم کسی کی دہشت جلدی پر پاس نہ کریں تو شاید وہ ناکام ہوں گے اور ہم ٹی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل جلسہ کریں آپ نے دیکھا کہ لیاقت آباد میں ہمارے جلسے کے بعد میرے ساتھ رہے گا دادرے صاحب آتے ہیں لیاقت آباد کے جلسے علیہ حان صاحب صاحب یہ ایک اچھا جیسٹر ہے آپ لوگ ان میں یقینی بنانا جو آپ کی کراچی کی لیڈرشپ اضافتہ خان صاحب موجود ہو کہ آپ لوگ جائیں گے کہ اس دن کیونکہ اس بارہ مئی کی یادی اچھی نہیں ہے اُس دن بھی کراچی میں بہت ہی ایک افسوسناک واقعات ہوئے تھے تو اگر اس کو آپ لوگ منا رہے ہیں تو اس درہ پر امن طریقے تھے ہو اس کو انشور کرنا ہوگا یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمہ بھی ہو میں پہلی بار اس پارلیمان کا حصہ بنا ہوں ایک ایسے شخص کا میں پوتا ہوں نواسہ ہوں جس نے پاکستان بنانے میں جناس صاحب کے ساتھ تردار عبا کیا انیس سو ستائیس کے آل انڈیا مسلم لیگر تھے پیر محمد خان وہ پسند پچانے میں ان کی ڈیت ہوئی فردگی سے پہلے انہیں مجھے خود کہا کہ میرا نام بھی انہیں خود رکھا تھا انہیں کہا تھا کہ یہ پاکستان ہمیں بڑی محمد سے بنایا ہے قربانی سے اس کو اللہ میری زندگی میں کچھ نہ کرے میں پاکستان کے تمام سیاسی پولیٹیکل جیڈرس سے ایک سوال رکھتا ہوں اور یہ میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں بلاول تو خیر چھوٹے ہیں مزرداری صاحب سے میاں نواز شریف صاحب سے اپنے جیڈرے امران خان صاحب سے مولانا فضل الرحمن اور سراج صاحب سے جو بڑے جیڈرس کا میں نام لے دیا ہے اسفنجاہ صاحب کو نہیں شامل کر رہے اسفنجاہ روالی خان بالکل باچہ خان کی جماعت کو کوئی انکار کرے بڑی جماعت رہی ہے اور اب بھی ہے ایک اور سا ہے عوام میں کتنی مقبول ہے وہ کتنا لے گی مجھے نہیں پتا وہ اللہ کو پتا ہے لیکن لگتا یہ کہ کم ہو رہا ہے میں اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں بات رولی سنجیدگی کی طرف جاری تھی لیکن بات ہے سنجیدہ اپنے ورکر کو اس جگہ بیجیں جہاں زرداری صاحب آپ دلاول کو بیج سکتے ہیں عمران صاحب آپ آپ قاسم کو بیج سکتے ہیں میاں نواز شریص صاحب آپ حسین کو بیج سکتے ہیں اور استنجیار وری خان صاحب آپ جہاں اپنے بیٹے کو بیج سکتے ہیں جب تک پولیٹیکل لیڈر اپنے کارکونوں کو اپنے بچے کی طرح نہیں وہ رکھے گا تب تک پولیٹیکل کارکون یوز ہوتے رہیں گے اور حقیقت حال کیا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں پولیٹیکل برکر یوز ہوتے ہیں ایک کینن فورڈر وہ جو ادھر جھنڈا باندھ کے گلے میں پاٹی کا ہمارا دو رنگ والا یا پیپلز پاٹی کا تین رنگ والا یا ان کا صرف گریل لٹکا کے آ جاتا ہے اس کے بھی گھر میں ایک ماہ ہے ٹھیک کیا رہے ہیں وہ بھی کسی کا قاسم ہے وہ بھی کسی کا بلاول ہے وہ بھی کسی کا حسین نواز ہے کیوں نہیں پہ ہمارے لیڈرشپ تو دیکھیں آپ کی لیڈر ہیں چلیں گے میں یہ نستہ ہوں جب پولیٹیکل پارٹیز ارگنیزیشنز بنیں گی تو پھر ہوئی ایک چھوٹے سکے بریک بریک کے بڑھیں گے تو گپتو کو آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ رہیے چھوٹے چھوٹے باتوں میں چھوٹی ہے کتنی خوشیاں پیار دشتوں میں مل کے بنتی ہے دنیا پوٹنشن نہ لے پویا زندگی کو لے سوا انتہائی کم ورس کے ساتھ بجلی کی زوادر سوشت بہترین کار کردگی 99.9% کپر وائر اور لائف سائنز اٹھ دی کے ساتھ ووال فرمز ساتھ زندگی بھرکا میری بھاری اگر آتی ایسا شوٹ ماتھا ساتھولو کے شیشے توجہ دے یہاں آؤٹ کرتا مہا تالیاں بکتی مہاں سلدی مہاں آنے گے یہ بھی ابھی اگر میں تل گیا نا دراؤن میں سب کی چھپتی ہے پیس بڑا نام ہیں لڑکوں میں میرا سمجھتے ہیں مجھے کچھ سمجھتے ہیں اگر میرے مادات میں بھی سیاد محافظ کے لئے دروازہ کھولا ہوتا تو آج باتی کچھ اور رہی تھی ان کی کتما بہت اچھی ہے میری کچھ ہی نہیں ہے یہ نا سیاد محافظ کے لئے دروازہ ضرور کھولیں اپنے پانچ ہار تک کے ہر بچے کو ہر بار پولیوں کے دو خطرے ضرور کروائیں اپنے پی ہوں سے اس محافظ سیاست میں جوتا پھینکنے کے واقعات ہوئے سیاہی پھینکنے کے واقعات ہوئے انتہا پسندی کو بڑھا رہی ہے یہ جو تین الیکشن ہوا ہے دوہزار ساتھ کا ایک خونی الیکشن تھا جس میں محترمہ کی شابت ہوئی اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہزار تیرہ میں ہمیں اس مرحلے پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس صورتحال کو کس طرح سے تبدیل کریں کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے دیکھیں اس میں جو ہے کارلیمنٹ اس میں الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ ان تینوں کا ایک رول بنتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے مچورٹی کا اگر مظاہرہ کرتی ہے تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایک دابطہ اخلاق پروتب کریں کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ انتخابی مہم کو آپ کس طرف لے جا رہے ہیں اگر انتخابی مہم جو ہے وہ تشدد اور یہاں پر ایک افرہ تفریق کی طرف چلی گئی تو اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ ایک نہ صرف خونی بلکہ الیکشن کا انقاط بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اگر لائنڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو گئی یہ صاحب شاہ صاحب جو جن خطرات یہی وہ صورتحال ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کو آگے بڑھنا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بٹھائیں اور ایک ایسا دابطہ اخلاق پروتب کریں جو قابل عمل بھی ہو اور اس لئے میں پارلیمنٹ کو اپنا رول بھی ادا کرتا ہے یہ سب شاہ صاحب یہ میں ایک گزارش کر رہا ہوں جی کہ بلکل ہمیں ایک سیاسی جماعتوں کی ہمارے لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں جو بھی کھیل دنیا میں کھیلا جاتا ہے اس کے رولز آف گیم ہوتے ہیں اور سیاست جہاں پہ آپ نے اس ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے جہاں آپ نے ایک مارکہ جو الیکشن کا مارکہ ہے اس سے گزرنا ہے اس کے لئے اگر سیاستدان اپنے درمیان کوئی ذاتہ اخلاق ترقیب نہیں دیں گے تو اس کے نتائج ایسے ہی ہوں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک تو میرے خیال میں ہماری تمام جماعتوں کی لیڈرشپ کو بیٹھ کر ذاتہ اخلاق کا تین ہمیں کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو روایت چلی ہے کہ ہر الیکشن کے اندر کسی پارٹی کو ٹارگٹ بنا کے اور اسے الیکشن سے دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں یہ چیز بڑی خطرناک ہے اور اس کا لا محلہ آپ کے ملک کو اس سے بہت نقصان پہنچنے کا احتمال ہے دیکھیں ہم اندرونی سیاست تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہماری ہم نے اپنے بیرونی جو ہمارے باؤنڈریز پہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں ہماری کیا پوزیشن ہے اور وہاں پہ ہمارے بارے میں ٹھیک ہے کیا کچھ وہاں پہ سارسے تیار نہیں ہوتی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں ان سارسوں کو تقویت دینے کے لیے اپنی سیاست کی خاطر چار سالہ یا پانچ سالہ جو ٹینیور ہے اس کی خاطر کیا ہم پاکستان کی سالمیت ہے یا ان قوتوں کی جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے مفادات پہ وہ ضرب لگانا چاہتے ہیں کیا ہم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اپنے گربان میں کہ کیا ہم ان کے ایجنڈری کو تو آگے نہیں پڑھا رہے ہیں کیونکہ آج گیارہ بجے پاکستانی بڑھ کے مطابق صدر ٹرم جا وہ ایران سے جوری معاہدے جو ڈیل ہے اس پر اپنا ایک حتمی خرصہ بھی کریں گے ان کا خرصہ کیا ہوگا everybody knows دامرا صاحب سر آپ سے میرا یہ سوال ہے جار بات ہے People's Party کبھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے لیکن کل کی جو ویجولز تھے آپ لوگوں کی جانے سے آپ نے کا دفاع نہیں کیا لیکن میں آپ کے ساتھ میں اس کی پوچھ رہوں کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین صاحب جو اب پی ٹی اے میں چلے گئے انہوں نے اپنی تصویریں دیا ہیں جس پہ آپ کے ورکرز ان کے کپڑے فارڈ دیئے سر یہ اب کیسے روکا جائے گا ورکرز کو بلاول صاحب تو موجود ہوں گے آپ کے لیڈر ہیں لیکن آپ بھی ہیں سعید غنی صاحب ہیں دیگر جو کراچی کی لیڈرشپ ہے ان کا بھی کام تب موقع پہ ہی فیصلہ اگر کر لیتے اور اب تقریر میں بھی آپ لوگوں کو کوئی حدود و قیود سٹ کرنی ہوں گی ایسے بلاور صاحب نے اچھی بات کی تھی جب وہ منڈی بودی میں کل ان جلسے سے خطاب کیا اور ایسا نقباد صاحب کے حوالے سے نے کہا کہ سیارسی لیڈروں کو بھی چاہیے کہ اپنی گفتگو اس وقت تک نہ بڑھائیں کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ آپ پر سے باہر ہو جائیں لیکن سر آمیر لیاکت صاحب کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے اچھا تو نہیں کیا دیکھیں انوار صاحب مجھے بیسے سے پولٹیکل ورکر تمام پولٹیکل پارٹی کی لیڈر سپ اور بشمول اس کے کارکنوں کا احترام ہے اور اس بات میں کوئی شکنی میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ الیکشن کے اس ماہول میں ہمیں اپنی گفتگو اور اس کا جو انداز ہے وہ اس طرح رکھنا ہے کہ ایک لیڈر کی تقریب پہ نیچے کارکنوں تک کا مشکل ہونا جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور آج کل کے دور میں ایک جگہ کے فوٹیج اگر آپ دکھائیں تو پورے ملک میں اس طرح کی آگ پیل جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ لیاکت آباد میں بھی ایک جلتا ہوا اس میں ایک چیئرمند بلاول بھٹو کی اسٹیچ آپ نکال دیں اور اس کے جواب میں جلتا ہوا پھر اس میں جو باڈی لینجو جستعمال کی گئی اور آپ نے دیکھا کہ وہاں نہ صوبائی حکومت میں کوئی مداخلت کی نہ پیٹس پارٹی میں کی کیسے انہیں طرح پر پرمیشن سے وہ جلتا کیا میں آج بھی کہتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے ابھی کہا لیاکت آمر لیاکت حسین جو واقعہ سالے میں ہوا دیکھیں وہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے کارکوں میں ہی ہیں اب یہ پی ٹی آئی کو پامل ہے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کا حصہ ہے سر وہ اب پی ٹی آئی کا حصہ ہے نا مگر انتی جو سینیارٹی ہے وہ نکارے اور میں آپ کے پرواہ میں موجود اپنے بھائی کو کہوں گا کہ وہ انویسٹی کےشن کریں انویسٹی کےشن کریں اس وقت کو کہ اس میں پی ٹی آئی کے کارکون انوال ہیں یا خود ساکتا شہر پار دی گئی ہے کیونکہ ان کا ٹیٹ رکارڈ رہا ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہ پولٹیکل حضاکاری کرتے رہتے ہیں اس لیے خود پی ٹی آئی پنجید بھی کے ساتھ اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کریں اور اگر اس میں ہمارے کارکون گنہدار ہوں گے تو میں آپ کو اس پروریم کی توجہ سے کہتا ہوں کہ ہم ان کے خلاف ساہوائی کریں گے جی علی صاحب آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے ان کا اگر ہمارے کارکون آنوں گے تو ہم اس کے انویسٹیگیٹ کریں گے اس کا بھی بتا دیجئے گا پی ٹی آئی کا مطارف کردہ ہے کیونکہ خان صاحب جو تقریر کرتے ہیں تو اس میں وہ کافی زیادہ حد تنکیر کھراتے ہیں پولٹیکل لیڈرز کو یہ کس حد تک کرٹیسزم جائز ہے پہلے تو میری دامنا صاحب سے درخواست ہے میرے سے آپ انویسٹیگیشن مارک کریں میرے سے کرا دی بہت سارے بندے اندر ہو جائیں گے بی ٹی آئی کی یا سب کے مجھے رضا کالا دیتا ہے مجھے رضا کالا دیتا ہے لیکن یہ میں تبہلی یہ دیمانڈ میں نے آج کی ہے اور آپ کے پروگرام کے وساکت سے بھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس کا نوٹس میں سارا جہاں ہے وہ میڈیا کا موجود ہے جس جس پارٹی کا جو جو اس میں انواللہ ہے چاہے میری جماعت کا ہے ان کی جماعت کا ہے اس کو پکڑیں لیکن سندھ پولیس کا کردار اس میں بڑا قویسچنبل ہے سندھ پولیس کو پیپلس پارٹی کی سپورٹ نہیں کنی چاہیی تھی بڑکرس کی دیکھیں دیکھیں ہمارا ادھر کینپ لگا جا تھا گانیاں ٹوٹی ہیں چیک کریں کس کی ٹوٹی ہیں چیک کریں کون زخمی ہوا ہے کس جماعت کا یہ سارے پاکستانی ہیں میں پولٹیکل بڑکرس کو ایک بات کرنے چاہتا ہوں میں خود پولٹیکل بڑکر ہوں میں انٹرہ پارٹی لکشن کی پیداوار ہوں اندران خان صاحب نے مجھے تب جانا جب میں اینے نے بن چکا تھا ٹھیک ٹھیک ہوگے میں بڑکرس صحیح نکل گیا ہوں میں آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں دینے طرف پاکستانی ہیں جب کوئی بڑکر مر جاتا ہے نا جب کوئی بڑکر مارا جاتا ہے کوئی لیے پھر بنی جاتا دعا کے لیے کوئی چلا بھی جائے وہ بھی آسان ہوتا ہے کہ فلانا میری دعا پر آگیا ہے مجھے بتائیں جو بڑکر مر جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویڈیز میں ایک سال بعد کوئی پولیٹیکل بڑکر اس جماعت کوئی عددہ آپ جا کے چیک کرتا ہے تو اس کی ماں کیا کھا رہی ہے اس کا باپ کیا کھا رہا ہے اس کے بچے جہاں وہ سکول جائیں کہ نہیں جا رہے میں جب پانچ ساتھ پہلے امینے بنکے درستانی میں آیا میں نے ایک عجید پیسن کی پارٹیسنشپ دیکھی دیکھیں ممبر نہیں ہے لیکن اس طرح تو محسوس ہوتا تھا چیسے پتہ نہیں یہ کوئی اور ہی ملک کے لوگ ہیں اور بہی جان ہم پاکستانی ہیں لیکن علی بھائی یہ بھی بات ہے کہ آپ ورکرز کی بات کریں ہم نے اسمبلی میں بھی دیکھا ہے کہ فیزیکل ہو جاتے ہیں امینے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا امینے اور ورکرز میں فرق ہونا چاہیے اگر وہ امینے کو دیکھیں گے چاہے وہ بجٹ اجلاس ہے دوسرا اور آپس میں وہ فیزیکل ہو رہے ہیں دیکھیں لیڈرز کا نیچے کارکونوں پر اثر ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ہمارا معاشرہ ہے ہر طرح ہمارا سنجاب میں بھی معاشرہ ہے اسی طرح بڑوں کی عزت کرنا سن میں بھی آسا لیکن پختون قوام میں تھوڑا 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 زیادہ قدائلی تھوڑا ہے کہ آپ کے بڑے کو کچھ کہہ دیں چھوڑے تھے وہ you can't control them تو بڑے کو اگر بڑے نے سخت بات کر دی تو بڑے میں گالی نکالی چھوڑا فسطول نکالے گا تو اس میں یہ political training کی جو پیر صاحب نے گاہا کی ہے بالکل صحیح ہے آپ نے ایک سوال کیا اس کا میں جواب دینا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے کہا آپ نے سوال کیا کہ یہ بہنوں جماعتیں کہہ رہی ہے یہ پی ٹی آئی سیاست لے آئی گئے ہمارے اگر ایک کلیٹر ہیں بڑے اگر ہیں اسفندیار والی خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی سیاست میں آئی یہ سیاست کا مرگا چلا گیا ہے تو سیاست کا مرگا چلا گیا تھا کیونکہ کیونکہ ہم جو ہے sorry to use this word لیکن چلے میں سوڑا ملو ڈاؤن کر دیتا ہوں ہم کرپ کو کرپ نہ کہیں تو کیا کہیں دوسرا یہ ہے کہلے کا بھی طریقہ یہ ہوگا ہے ایک اور چیز امران خان ان تریک انصاف we are the angry young man of this پاکستانی پولیٹک ہم سیاست دان نہیں you can be an angry man but امران is he's still a very young very young man سر آخری بات ہمیں ہمیں سیاست دان مجھے پلیٹ بان اگزامفل ہمیں سیاست دان جو ہے people's party اور نون لیگ کی کرپ حکومتے میں بنایا ہے آپ لوگ اچھی گووننس کرتے امران خان اپنے اسپطال بناتا میں اپنی بکالت کرتا جو ہے شریارہ فریدی بار اپنا جو ملٹی ملن کی جاب کرتا تھا وہ کرتا آرے پلوی صاحب ڈنٹسٹری کا کام کرتے آپ لوگوں نے جس طرح آپ نے سیاست کیا ہے میں مجبور کیا موجبور کیا یہ اینگری ہے یہ خصے مہین کا جو بات یہ ہے کہ اگر یہ علی صاحب ساری تیوزر آپ نے بلکل درست بات کی ہے کہ گووننس کے ایشوز اپنی جگہ ہیں لیکن سیاست میں جو شائستگی ہے شائستگی کا جو چلن ہے وہ اوپر سے آتا ہے دیکھیں اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ گالم گلوچ کریں گے لائز بھی تو صحیح بات کی جائے کہ بھئی کہ نیچے جو ہے کلاشنکوف چلے گی نیچے پسٹل لے کر اور وہ کارکن جو ہے وہ جائے گا وہاں پر ایسا مقبال کو مارنے کے لیے تو یہ اس چلن کو ہم نے پارلیمنٹ میں تبدیل کرتا ہے جب تک رواداری پیدا نہیں ہوگی اور رواداری کا عملی دیکھیں میان رگزہ ربانی بری اچھے تجویر پیش کی تھی اس نے کہا جی پولیٹک اوپارٹیز کے درمیان بھی ایک مساہ کے اخلاق ہونا چاہیے مساہ کے اخلاق بہت بار دیکھیں اس کا یہ ہے کہ ایک کوڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے ہاں اور ہم نے لوگ نائز کہ آپ کے ایم این ایٹی بوسی کا گربان پکڑ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں میں نے ایسی اسمبلی بھی دیکھی ہے کہ جب یہاں پر چوڑیاں پھیکھی گئیں پریزمنٹ کے خطاب کے دوران اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر ورکر جو ہیں انہوں نے ایم این ایس کے نہ صرف گربان میں ہاتھ آلے کہ ایم این ایس کو زخمی کر دیا تھا یہاں پر یہ بھی اسبلی تھی تو آپ جو مرسیج پارلیمنٹ پر دیں گے اس کا اثر دیچے تک جائے گا اور ایک ٹیک لے لیتے ہیں ہماری فکس پیکر ایس کے بعد سابر شاہد اور دھامرہ سابسی نکتہ نظر لیں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 갈 цвет اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہی علا خلاح 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 ایسی عور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو ایک سپیس ملا وہ سپیس کہاں سے ملا وہ یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ہم نے وہ کیا تھا چارٹر آف دیمارکریسی اور اس کے اندر اپوزیشن کا جو رول تھا جو کہ مسلم لیگ کو ادا کرنا چاہیے تھا ایک ایگریمنٹ اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ان کو جناب وہ رول مسلم لیگ نے ادا نہیں کیا اور یہ بھی ایک میاں صاحب کا وہ تھا کہ جو پارٹیاں الیکشن جیت جائیں ان کو کان کرنے دیا جائیں اور اسی پالیسی کے بنیاد پہ پیپلز پارٹی نے جو کرپشن تھی جو وہاں پہ اس دور کے اندر بڑے بڑے سکینڈل تھے تو اس پہ مسلم لیگ کو حموش نہیں رہنا چاہیے تھا مسلم لیگ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا یہ آپ دو آنکھ سے دوزار تیرہ کی بات کر رہے ہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پچھلی جیہاں اوکے ٹھیک ہے اور ان دی مین ٹائم عمران خان نے پورے دڑلے کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا اپوزیشن کی جبکہ ہم نے سٹیبلیٹی کی خاطر کانچینیوٹی آف ڈیماؤکریسی کی خاطر اپوزیشن کی ایک فرینڈلی اپوزیشن تھی داورہ صاحب میں یہ گزارش کروں میں آگے ایک اور پوائنٹ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں دوسری گزارش میری یہ ہے جی کہ یہ جو کل احسن اقبال کا واقعہ ہوا پرسوں پرسوں احسن اقبال صاحب اللہ نے کرم کیا اللہ نے ان کو بچایا لیکن وہ تو کہیں میلی لیٹر کا کہیں جی جی نشانہ خطا ہو گیا وہ خطا ہو گیا ورنہ وہ ختم تھا سلسلہ جی جی گزارش یہ ہے کہ وہ جو بندہ پکڑا گیا اس کا اپنا جنہ تھا لیکن اس نے نام لے گیا کہ مجھے تو پہری کے لبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے یہ کیا اور میں متاثر ہوا ان سے جبکہ رزی صاحب نے خادم اسے رزی صاحب نے خطگاری کے لیے کہ نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہم نے اس کو ایسی کوئی ڈائریکشن دی ہے نہ اس کا ہمارے پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے لہذا لہذا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ برکر کو اس حد تک اس مقام پر لے جائیں ایک ایسا محول کریٹ کر دیں ٹھیک ہے کہ اس سے ایتیسا فریق جو ہے فائدہ نہ اٹھائیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بدنامی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے خاطر آپ کیا کہیں جو علی صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی گورننس کی وجہ سے پی ٹی آئی کہ یہ جو انداز ہے جس کو آپ بھی کرتے ہیں کہ اس نے سیاست کس نیچ پہ لیا ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے بنائیں دیکھیں ٹھیک ہے دو پارٹیاں ہیں ان کی حکومتیں رہی اور اس کے درمیان اگر پی ٹی آئی یہ محسوس کرتی ہے کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے یا بیٹ گورنر کی وجہ سے ان کو اس پیس ملا اور مجبوراً وہ سیاست میں آگئے ادھروائز ان کو سیاست سے کوئی دلچسکی نہیں یہ تو سامنے آگئے کہ سیاست سے دلچسکی نہیں اور سیاست قربانیا بھی مانگتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک صوبے کی فرس سائن پاکستان میں حکومت ملی اور وہاں کے صوبے کے چیز منسٹر اپنی ہی پارٹی کے ایمٹی ایز اور ایمین ایز کے الزامات کی زد میں ہیں وہ پارٹی جو اپنے کریٹیپلٹی کی حوالے سے مشہور ہے اس نے اپنے صوبے میں کوئی احساس کا عمل اس طرح اسٹرانگ نہیں کیا کہ آج وہ کہہ سکے کہ دیکھیں جناب آپ نے وفات میں اور صوبوں میں صرف کبٹی کبٹی کھیلی ہے اور ہم نے تو بڑا احساس کیا اپنے صوبے میں احساس سیل نے ایک تھی لوگوں کو کرپشن میں سہا نہیں دیا اور وہ احساس سیل بن دو گیا سپیر کوڑا پاکستان نے جہاں پر نواز حریف کو ناہل قرار دیا وہاں پر ترین صاحب کو بھی ناہل قرار دیا ہے مگر ترین صاحب کی پوزشن آج بھی آپ کی پارٹی میں بڑی امپورٹنٹ ہے تو اخلاقی طور پر جب آپ کریٹیپلٹی کی بات کریں اور دوسروں پر امیان ہو جائیں گورنس کی آپ کو پہلے ہی دن نکال دیتے ترین صاحب کو اس ملک کی عالی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ آپ عالی عدالتوں کے فیصلوں کو ہمیں شاہد جو ویلکم کرتے رہے ہیں تو اس طرح یہ بھی سیاست ہے آپ یہ کہیں کہ دو پارٹیوں کی وجہ سے ہم سیاست کے آئیں یہ بھی ایک سیاست ہے اوکے بہت شکریہ وقت میرا ختم ہو گیا ہے عادی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ حافظ پیر خلیق صاحب صابر شاہد صاحب بڑے گا اور جل سے جلوس ہوں گے تو سیاسی روہ داری وزہ داری کا خیال رکھا جائے گا اور جو لیڈرشپ ہے وہ رول ادا کرے گی تاکہ کچھ تصادم کی قیفیت نہ ہو اور ہم خونی الیکشن کی طرف خدا نہ خستا نہ جائیں بڑے پرامل انداز میں الیکشن کا بروت کے نقاض ہو تو ریسپونسیویٹی جہاں پر ریاست پر حکومتوں پر آج ہوتی ہے نہیں سیاسی جماعتوں پر بھی ہوتی ہے یہی آج کا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل رات آج بچ کر پانچ مٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیے علاہنے کے بعد